مدار کے پتے سے ہم کسی کو اپنے وش میں کیسے کرتے ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں تو مدار کے پتے سے کیسے وشکرن ہم کرتے ہیں آج ہم آپ کو وہی بتانے جا رہے ہیں یہ مدار بھی بولا جاتا ہے آکھ بھی بولا جاتا ہے اور کم نگدی بھی بولا جاتا ہے اور سکولی کا پیڑ بھی بولا جاتا ہے اکثر کر کے اس پیڑ کو تنتر منتر کے مادہم سے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا پھول بھی بہت کام کا ہوتا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ مدار کے پتے پر ہمیں کیسے کیا لکھنا ہوگا وہ ہم آپ کو لکھ کے بتائیں گے اور آپ اسی آکار کے تین پتوں پر ایک منتر لکھیں گے استری ہو یا پروش مرد ہو یا عورت آپ وشکرن کر سکتے ہیں شادی شدہ ہیں تو سمبھوگ وشکرن بھی مانا جائے گا اگر آپ اس منتر کو لکھ کے پتی پتنی کے بیچ میں اگر انبن چلتی ہے تو کسی دن موقع پا کر آپ یہی منتر پڑھیں اور یہی منتر یہاں پر لکھیں تو آپ سمبھوگ وشکرن کر رہے ہیں آپ کا پتی ہمیشہ کیلئے آپ کا دیوانہ بن جائے گا استری پروش کوئی بھی ہو وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا تو چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ منتر کیا ہوگا اور ہمیں اس کو لکھنا ہے تو کیسے اور کہاں پر لکھنا ہے نام کیا ہوشکتہ ہے اور بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے کہ نام کے ساتھ میں اس منتر کو لکھنا ہے تو دیکھتے جائیے ہم کیسے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ جادو ہے اور جادو سے آپ کسی کو اپنے وش میں آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستوں اب آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ جو منتر ہم نے لکھ دیا ہے اس منتر کو آپ ان تین پتوں پر لکھنا ہے ایک نمبر دو نمبر اور تین نمبر اس طریقے سے پیڑ ہوگا ایسے ہی لکھ کے چلے آئیں اپنے گھر پر یہ میٹ بھی نہیں پائے گا پریمی کا آپ کے وش میں ہو جائے گا موسیقی